تابق اسرائیلی صفیر کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اسرائیل کو جنگی ہتھیار فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرتا رہے سلیم مخاری صاحب بتائیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پوری ایک تاریخ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطینیوں نے کیونکہ ان کے پاس اسلحہ تو ہوتا نہیں تھا تو جو ان کی سٹیٹ ٹیررزم جو ریاستی جبر تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے غللے ایجاد کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے ڈیرائیو کیا تھا کشمیریوں نے تو کشمیریوں کو پاس بھی اسلحہ نہیں ہے تو انہوں نے بھی ہندوستانی درست گردی جو ہے ریاستی جبر جو ہے اس کے خلاف پھر پتھر اور غللے تان لی تب ہندوستان نے اسرائیل سے یہ ریکویسٹ کی تھی اور میں ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے اپنے ان فلسطینیوں سے کیسے ڈیل کیا کیسے آپ نے ان کے اوپر قابو پایا تو انہوں نے وہ سٹیٹیجی دی تھی ان کو جس کے اوپر ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں پچھلے تین دہائیوں سے وہاں کی جاری جد و جہد کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو لنکیج میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری رہے ہیں دوسرا یہ کہ جب کارگل ہوا تھا تو اس میں بھی اسرائیل نے بہت ایڈوانسٹ ویپنری دی تھی اور انٹرنیشنل سیٹلائٹ کے ذریعے انہوں نے پاکستانی پوزیشنز مہیا فرمائی تھی کڑسی یونیٹی سیٹس جس کے بعد جو ہماری فتوحات تھی جو میسیب فتوحات تھی کہ ہم پتھان کورٹ کی سڑک کے کنارے جا کے بیٹھ گئے تھے اور ہم نے پتھان کورٹ کی وہ روڈ جو اندوستان کو کشمیر سے مناتی کٹ دی تھی پھر الیون ڈیز پھر ہماری وہ سیٹلائٹ پوزیشنز جو ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ وہ اندوستان کو ملی اور انہوں نے پھر وہاں سے بوفر گنز کے ساتھ ٹارگیٹڈ بومبنگ کر کے جو نقصان ہوا تھا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہمارے کتنے جوان اور کتنے مجاہدین اس کے اندر شہید ہوئے تھے تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اچانک ڈیولپنٹ نہیں ہے یہ بقیدہ اس کی ایک تاریخ ہے انڈیا شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز ہے یہ اس ہے اب دیکھئے یہاں اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن میں اسے اور نظر سے دیکھتا ہوں دیکھئے جو پاپولر رائیامہ ہے انٹرنیشنل وہ چونکہ اسرائیل کے بارے میں بدل رہی ہے اور برک رفتاری سے بدل رہی ہے یورپی اور امریکی ممالک میں اتنا زیادہ پریشر اور دباؤ ہے وہاں کی حکومتوں کے اوپر کہ انہوں نے مجبوراً اسلے کی سپلائی روک دی ہے امریکہ سمیت تین چار یورپی ممالک جو بہت بڑے اسلہ سپلائی تھے انہوں نے وہ روک دی اور پھر آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بہر آئمر میں جو وہ ہوسی جو جنہوں نے وہ جو سمندری راستہ ہے اس کے اوپر چونکہ کافی زیادہ جہازوں پر حملہ کی ہے اور کہا ہے کہ ہم اسلہ لے کے کسی جہاز کو اسرائیل نہیں جانے دیں گے یاد ہے نا آپ کو یہ تو یہ سب کچھ جو ہے اس کے بعد یہ جو اسرائیل ہے یہ اسلے کی بھوک اس کی بڑھتی جانی ہے کیونکہ سپلائی روک رہی ہے اور استعمال محصب ہے کہ انہوں نے تین مہینے کی پہلی جنگ میں غزہ پر اتنے بم برسائی تھے جو پوری سیکنڈ ورڈ وار میں امریکہ نے جرمنی پر نہیں برسائی تھے یہ ریکارڈ کی بات بتاروں آپ کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اچانک پھر اس کی مد کے لیے آیا کہ چونکہ اس کا حصلہ نہیں مل رہا ہے لہذا اس نے ان کو ویپنز بھی دیئے ہیں اس نے ان کو ڈرونز بھی دیئے ہیں حتیٰ کہ جو ڈرونز ان کی اپنی فوج کو سپلائی ہونے تھے وہ روک کے انہوں نے وہ ڈرونز جو ہیں اسرائیل کو بھیجے ہیں ٹھیک اور یہ میں آپ نہیں کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی سفیر نہیں کہہ رہا ہے اسرائیل کا اپنا سفیر کہہ رہا ہے جس نے پانچ چھ سال تک ہندوستان میں اسرائیل کے سفیر کے فرائز انجام دیئے ریٹ سر اور سر فروری میں انڈیا کی اپنی میڈیا رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھارت نے اپنے جو ڈرونز ہیں وہ وہاں پر سپلائی کی میں نے آپ سے ارس کیا کہ وہ ڈرونز جو ہندوستان کی فوج کو جانے تھے وہ روک کے انہوں نے وہ اپنے مہیا کیے ہیں اسرائیل کو اور اسرائیل نے وہ ڈرون استعمال کی ہیں غزہ میں تو یہ بڑی افسوسناک بات بھی ہے یہ کنڈیمیبل بات بھی ہے اس کی مضامت کرنی چاہیے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسرائیل جو ہے وہ ابھی بھی اس پر طلا ہوا ہے کہ وہ جنگ کا دائرہ کار بڑھائے گا اس کو اس کے دوست بھی اور جو اس کے کرٹیکس ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ لبنان میں پنگا مت کیجئے جی آپ نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا اس لیے کہ حماس تو چونکہ ایک پٹی میں رہ رہی تھی حماس کے تو چاروں طرف راستے بند تھے ناصلہ آ سکتا تھا نہ کوئی سپلائز آ سکتی تھی لیکن لبنان اس طرح کا لینڈ لوگ ملک نہیں ہے جی اور حضب اللہ ایکٹیو ہو جائے گا میں نے کہا کہ اگر حضب اللہ ایکٹیو ہوگا تو اینٹ سے اینٹ بجا دے گا تو پھر بات بڑھ جائے گی اور اسرائیل کے کابو سے شاید نکل جائے اس لیے آہ نیٹن یاہو صاحب کو چونکہ اپنی وزارت عظموں میں بچانی ہے انہیں چونکہ اپنے اس ایکٹ کو جو انسانیت کے خلاف کرائی میں جس کو پر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کہہ چکی ہے انسانیت سے جینوسائیڈ ان سٹاپ دس جینوسائیڈ ڈاٹ مینز کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہاں نسل کشی ہو رہی ہے اس کے باوجود اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے یہ ان در لانگ رن یہ اسرائیل کو ان سب چیزوں کی قیمت چکانی پڑے گی یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی کے ملک تھے خاص طور سے جن میں امریکہ ہے جرمنی ہے اٹلی اور برطانیہ ہے جو عام سپلائی کرتے تھے انڈیا کو ان کی میں نے کہا ہے کہ بیکوز اف دیر انٹرنل پریشر وہ سپلائیز میں اگر مکمل طور پر رکی نہیں ہے تو کم از کم اس میں دشواری ہے اسرائیل پہنچنے تک تو یہ انڈیا صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ بے حیائی جو ہو رہی ہے جو بے غیرتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ حرکت جو ہے اب چونکہ پبلک نوٹس میں آگئی یہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور دوسرے جو انٹرنیشنل انسٹویشن انڈیشن یہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں کیسے وہ اس حرکت کو ہندوستان کی دیکھتے ہیں مجھے یہ اس بات کے اوپر کوئی یعنی دو رائے نہیں ہیں کہ ہندوستان رکنے والا نہیں ہے اس لیے کہ میں نے آپ کو پوری ہسٹری ریکال کر کے بتائی ہے کہ اسرائیل اور انڈیا ہمیں کمپلیمنٹری to each other in controlling and crushing the popular movements of liberation in their respective countries مہا غزہ یہاں کشمیر اور اسی طرح کے اقدامات جو ہیں وہ انہوں نے کیا ہیں ایک دوسرے کی حکمتی عملی سے اکثر فائدہ اٹھاتے رہے ہیں سلیم مخاری صاحب جی تو مجھے یہ بتائیں ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حضباللہ زیادہ آہ تیز ہے یا زیادہ equipped ہے یا زیادہ بڑا threat ہے اسرائیل کے لیے as compared to the others دو بنیادی وجہ ہیں ایک تو یہ کہ ان کی concentration لبنان میں بہت زیادہ ہے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ تو انتخاب جیت کے تھے وہاں وہ ابھی حالی میں بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہاں weapons بہت ہے مطلب وہ غزہ کی طرح سے self made چھوٹے چھوٹے مزائلوں سے نہیں لڑیں گے وہ پھر arms سے لڑیں گے اور یہ آزما چکا ہے اسرائیل پہلے بھی کہ حضباللہ کے جو fighters ہیں وہ well trained well equipped ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت تک بھی اگر اسرائیل کسی جگہ سے bleed کر رہا ہے تو وہ لبنان کے ساتھ border ہے اس کا ابھی حالی میں جو یعنی جو اب حضباللہ نے claim کیا تھا وہ چوبیس اسرائیلی مارے گئے تھے اور جو تسلیم کیا ہے یعنی اسرائیل نے یہ کہ جتین فوجی مارے گئے آٹھ زخمی ہوئے ٹینک بھی تباہ ہوئے اور ڈرون بھی تباہ ہوئے تو اس طرف کا اگر رخ کریں گے تو جو آپ بہت strong ملے گا یہ تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک بڑی خوفناک بات ہے سلیم بخاری صاحب ذرائع سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حماس کو کم کانٹر کرنے کے لیے ایک اور تنظیم بنانے پر غور کیا جا رہا ہے کچھ ممالک کی جانب سے جو کہ باعثر ہیں دیکھیں ایک ازارش یہ ہے فلسطینیوں کو اگر ہم جانتے ہیں وہ اپنی سرزمین کے اوپر کسی اور کے نیچے انہوں نے فلسطینی کو نہیں مانا باقی تو آپ چھوڑ دیں جس میں محمود عباد صدر ہیں وہ اس کے خلاف بھی تو ان کی مومنٹ چلتی رہی ہے نا تو کسی اور کا لا کے وہاں بٹھا کے فلسطینیوں کو اور حماس کو یہ توقع کرنا کہ وہ ان کو کابو کر لیں گے کنٹرول کر لیں گے یا وہ ان کے تحت آ جائیں گے یہ ایک ناممکن بات ہے it will be wasting time ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ٹھیک سلم مخاری صاحب آہ امریکہ کے قرارداد پر عمل درامت امریکہ کیوں نہیں کروا سکرا دیکھیں ایک مزارش یہ ہے کہ امریکہ کی policy جو ہے خاص طور سے میڈلیسٹ میں اور بالخصوص غزہ میں یہ منافقت پر based ہے وہ اعلان کچھ کرتا ہے کرتا کچھ ہے آپ دیکھئے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس لپنا ہی نہیں کریں گے اگر اسرائیل نے ہماری بات نہ مانی اسرائیل نے تو اٹھا کے بات پھینک دی نہیں مانی لیکن اس لح ان کو آ رہا ہے اسی طرح سے معلومداد کے بارے میں آپ کو پتا کتنی کنٹروورسی چلی تھی سینٹ کے اندر بھی کانگریس کے اندر بھی کتنی مخالفت ہوئی تھی لیکن پیسے اس کو مل رہے ہیں تو یہ جو منافقت جو ہے اسی نے اس اسرائیل کو اس نوبت پر پہنچایا ہے کہ وہ جنوسائیڈ کر کے بھی ابھی تک اس کی سزا بھگتنے کی صورت کی پوزیشن میں نہیں آیا ہے اور اس کو آشیرواد مل رہی ہے پوری پوری یورپی دنیا کی طرف سے لیڈرشپ کی طرف سے اور امریکل لیڈرشپ کی طرف سے کیا آپ کو یاد نہیں رہا کہ وہ جو ایک کانگریسمنٹ تھے جس کا ایک انٹیو بھی چلا تھا جو زہر اگل رہے تھے فرستین کے بارے میں کہ ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے تو نارا بازی اپنے جگہ ٹھیک ہے فیلال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حماس کو بہت نقصان پہنچا ہے لیکن حماس ختم ہو جائے گی یہ انسانوں کے گروہ کا نام نہیں ہے یہ ایک سوچ کا نام ہے اور سوچ جو ہے لیڈرشن کے حوالے سے ایک دفعہ جنم لے لے تو پھر زمین بوس نہیں ہوتی کمی